اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریال تیرے بین جو کہ بہت ہی انٹریسٹنگ ڈراما بن چکا ہے آنے والی اپسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہے یا ایک دفعہ پھر اپنی پاہ دامنی کا ثبوت دیتی ہے اور مرتصم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو مرتصم تمہیں پریشان ہونے کی یا کسی بھی بات کی کوئی ٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو مرتصم جس طرح تم نے میرپ کو اپرنایا ہے بلکل اسی طریقے سے مجھے اپنانا اور یقین کرو میں تمہاری شانہ بشانہ پوری اتروں گی میں جانتی ہوں کہ چچا کی ساری کرواہٹیں ساری باتیں تمہیں اس ٹائم بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہوں گی لیکن آئی پرومیس جو میں صرف تمہاری خوشی کے لیے تمہاری خوشی کے لیے ہی جیوں گی اور تمہاری خوشی کے لیے ہی مروں گی اور تمہیں میری بات کا یقین کرنا ہوگا اور پلیز میں یہ چاہتی ہوں کم از کم تم اپنے فیس پر وہ مطمئن بناو وہ مسکرار وہ اتمنان لے کر آو جس ٹائم آپ میرپ سے شادی کری تھی اور اس ٹائم لے کر آئے تھے متصم جب یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو یا میں تمہیں اپنی زندگی میں تو ضرور لا رہا ہوں لیکن تم ایک بات یا دکھنا کہ تم اس طرح کی سے کبھی بھی تم میرپ کا تانہ مجھے نہیں دوگی کہ میں میرپ کے ساتھ کیسا تھا اور کیسا نہیں جب یہ بات سنتی ہے ہیا تو کہتا ہے کہ دیکھو میں صرف صرف تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ جس طریقے سے تم میرپ کے ساتھ خوش رہتے تھے بلکھل اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی خوش رہنے کی کوشش کرو دیکھو مرد سمجھ یہ میری زندگی کا سوال ہے میں تمہارے ساتھ کوئی بھی زور زبزستی نہیں کروں گی میں نے صرف صرف تمہیں اپنی زندگی میں آنے کے لئے کہا ہے تمہیں میری بات پر یقین بھی کرنا ہوگا نیکس اپسور میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر ماں بیگم آتی ہے ہیا کے پاس اور کہتی ہے کہ کچھ بننا تو کہتی ہے ہیا کیا کچھ بننا ہے جب تک یہ میرپ کی یادیں متسمج کے ذہن میں رہیں گی وہاں بیگم تو چاہا کر بھی کچھ نہیں ہو پائے گا اور نہ ہی کچھ ہو سکے گا یہ بات سنتی ہے ماں بیگم تو کہتی ہے کہ اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا ہیا کہتی ہے کہ دیکھیں ماں بیگم میرپ اس کی زندگی سے نکل تو چکی ہے لیکن متسمج کی ذہن سے اور اس کی یادوں سے میرپ کو کیسے نکالا جائے اس بات کی ٹینشن ہے میں متسمج کو کس طرح اپنی طرف لے کر ہوں جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا تمہیں اب جلد جلد شادی کر لینی چاہیے کیونکہ تم جانتی ہونا انور کس طرح سے بے دید ہو چکا ہے ایک پل کے لیے ہمارے احسانات کو بھول چکا ہے وہ ہم سب کی ہمدردیوں کو بھی بھول چکا ہے اپنی بیٹی کی پیار میں اس قدر اندہ ہو گئے اب اسے صحیح اور غلط میں کچھ نظر ہی نہیں آتا جب یہ ساری باتیں حیاء سنتی ہے تو کہتی ہے ماں بیگم آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بلکہ اب تو مجھے دار ہے کہ ہنور چچا اور متسم کو پھر کوئی ایسی بات سے نہ بڑکا دیں جس کی بات سن کر مرتسم ایک دفعہ پھر پیچھے ہر جائے جب یہ بات سنتی ہے ماں بیگم تو کہتے ہیں خدا نہ خواستہ کبھی کچھ ایسا ہو میں نہیں چاہتی بس حیاء اب کوئی نہ کوئی حل ہمیں نکالنا ہوگا کہ اب مرتسم جلد جلد مان جائے اس شادی کے لیے اور ہمیں کوئی ایسا طریقہ بھی دوننا ہوگا جس سے مرتسم کے ذہن سے میرک کی یادوں کو نکالا جائے کیونکہ وہ تو اس کی پیچھے پاگل اور دیوانہ ہوا پیرتا ہے سو اگر یہ سب آپ دیکھیں گے نیکس ایپسوڈ میں مزید نیکس ایپسوڈ دہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ملے کے بیل ایفن کو گروپ ریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈی کونٹوکیشن آپ تک بہت سانی پوائنٹ آ رہے شکریہ اللہ حافظ